بسم اللہ الرحمن الرحیم چھبیسویں جیلی ترمیم کے بعد پاکستان بر میں پیٹی آئی کے ورکرز جو ہیں ان میں مایوسی کی قیفیت پیلی ہوئی ہے اس ویڈیو کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نو مئی کے بعد بھی مایوسی پیلی تھی ڈر اور خوف تھا تو کوشش یہی تھی اور کی ہم نے کہ ہم پاکستان کے طول و عرض سے خوف کے سائے جو ہے وہ ختم کر سکیں اسلام علیکم شیر افضل مروت صاحب کی یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے اور اب چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد لوگ شاید یہ سب مجھ رہے ہیں کہ خان کی رہائی ممکن نہیں ہوگی یا پاکستان تحریک انصاف کے مسائل میں اضافہ ہوگا اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں اور ہمارا لیڈر اتنے قید و بند کی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی قوم کو امید کا پیغام دیتا ہے اوصلے اور حمد کا پیغام دیتا ہے تو ہم کیوں کر حوصلہ ہار پائے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ خان کے نام پہ ووٹ لے کر ایوانوں میں آئے تھے وہ بھگ گئے اور شاید اور بھی اس تقبل میں بھگنے کیلئے تیار ہوں گے خان کا ساتھ نو مئی کے بعد بھی بہت بڑے بڑے جفادری سیاستدانوں نے چھوڑا لیکن عوام پاکستان نے خان کا ساتھ دیا اور آٹھ فروری کو جومنڈیڑ دیا وہ ایک انقلاب تھا جو پاکستان کے آئینہ اور قانون کے اندر پاکستان کے عوام نے اس انقلاب کے ذریعے خان کی پاٹی کو وڑ دیا آج اس ویڈیو میسیج کے ذریعے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انگریری کی اقاوت ہے کہ من پروپوزیت گارڈ ڈسپوزیت نون والوں نے اور پیپل پارٹی والوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ اپنے مرضی کے جج لانے کی کوشش کر کے شاید وہ خان پی ٹی آئی اور پاکستانیوں کو انصاف سے محروم کر سکیں گے یہ ان کی خامخیالی ہے اللہ تعالی نے جن مناسب پہ سپریم کورٹ کے ججوں کو پہنچایا ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں تمام تر یزیدیت اور فیستائیت کے باوجود بھی ہائی کورٹ اسلام آباد کے چھے ججوں نے اپنے ضمیر کے آواز پہ لبیک کہا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان آٹھ جج ساہبان جو سپریم کورٹ کے بینچ میں تھے انہوں نے انصاف کرتے ہوئے پاکستان تحریکی انصاف کو ان کی ریزرب سیٹے دی اور ایسے ہی آلات میں وہ جج ساہبان جن کی ملازمت زیادہ سے زیادہ تین سال رہ گئی ہے کیوں کر وہ نہ انصافی کی بینٹ اپنی ریپورٹیشن کو اپنی خاندانی تشخص کو چڑھانا پسند کریں گے انشاءاللہ عدل و انصاف جو ہے پاکستان کی درتی پہ ہوگا چاہے چبیش بھی عینی ترمیم ہو یا اٹھائیش بھی ہو اور دوسری بات ہم خان کے لیے احتجاج کرنا چاہتے ہیں نو مہی کے بعد سے لے کر گیار اپریل تک احتجاج کی تھی مداری میری تھی یا خان صاحب تھے یا میں تھا یا عوام تھے اور گیار اپریل کے بعد جو کچھ پیش آیا سب آپ کے سامنے ہیں میں خان صاحب سے لاس ٹائم ملا تھا خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا تھا کہ احتجاج کیلئے ہم کمیٹی بنائیں گے اور ابھی بھی میری کوشش ہے خان کی رہائی کے لیے اگر سنجیدہ احتجاج ہوتا ہے اور احتجاج جو ہے ایسا احتجاج ہو کہ ذہن میں ہم یہ بٹا کے آئیں کہ دس دن لگتے ہیں یا سو دن لگتے ہیں ہم نے تب تک نہیں جانا ہے جب تک خان کو رہا نہ کروالے اور جب یہ سوچ اور یہ فکر ہوگی تو اس راستے میں پاکستانی کوئی بیمار ظلم اور جبر کو کھانے یا فیس کرنے کیلئے تیار ہوں گے نو مہی کے بعد سے لے کر آج تک ہماری کافی تربیت مار کھانے میں ہو گئی ہے اگر ایک لاکھ سے زیادت پاکستانی نکلے میرے ساتھ ڈی چھوک میں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان کی رہائی کو کوئی نہیں روک سکتا اس ویڈیو کے توسط سے پاکستان طریق انصاف کے ورکرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ احتجاج احتجاج کمیوٹی کی حوالے کیا جائے اس کیلئے آپ سب مل کے آواز اٹھائیں کیونکہ میں خود ایسے کسی احتجاج کا عیسہ نہیں بننا چاہوں گا جس پہ مجھے یہ یقین ہی نہ ہو کہ آیا یہ احتجاج شروع اور ختم ہونے میں کوئی ہماری مشاورت ہوگی بھی کی نہیں لہذا آئیں مل کے آواز اٹھا لیں کہ ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے ہم نے خان کو رہا کرانا ہے اور ہم نے امید قداما نہیں چھوڑنا ہے پاکستانیوں ایک تابناک مستقبل ہمارا منتظر ہے صرف آپ کے ہلنے کی آپ کی حمد کرنے کی دیر ہے ہمارا خان ہمارا ہیرو ہمارا لیڈر ہماری بیچ ہوگا جلد ہی اور انقریب آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اتجاج اتجاج کمیٹی کے وساط سے ہوگا انشاءاللہ آپ کی بیچ میں ہوں گا آپ کے ساتھ ہوں گا اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتی ہوئے انشاءاللہ ہم خان کو ریا بھی کریں گے اور اتجاج بھی کریں گے کوئی یہ اتجاج کا کم سے نہیں چین سکتا پاکستان زندہ باد عمران خان پیندہ باد شکریہ ناظرین اکرام شیرفزل مروت صاحب کی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ناظرین شیرفزل مروت صاحب نے کل اسمبلی میں بھی تقریر کی اس کے بعد پارلیمنٹ سے نکلتے ہوئے اسمبلی سے نکلتے ہوئے صحافیوں سے بھی گفتگو کی اور پھر اپنے دفتر میں جا کر بھی ویڈیو پیغام دیا ناظرین مروت صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جب تک عوام برپور اور کثیر درداد میں نہیں نکلتی ہے اتجاج کے لیے تب تک جو ہے ہم نہ مزادی حاصل کر سکتے نہ ہم جیل سے عمران حان صاحب کو رہا کروا سکتے ہیں تو ناظرین اب یہ ورکرز کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے ایک صحافی نے بھی سوال کیا مروت صاحب سے کہ مروت صاحب یہ سنا جا رہا ہے کہ مروت صاحب آخری پتائیں انہیں اس لیے ابھی استعمال نہیں کیا جا رہا انہیں کچھ ٹائم بعد جا کے استعمال کریں گے اور اتجاج کے لیے وہ لیڈ کریں گے تو مروت صاحب نے کہا آج نہیں نکلیں گے تو پھر کب نکلیں گے یہ مروت صاحب نے کہا ناظرین تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا مروت صاحب کو اتجاج کو لیڈ کرنا چاہیے یعنی اس کی رائے کا اظہار اپنی کمنٹس میں کیجئے مجھے دینچازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ